لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان بھاگتا ہے جب بندہ اسلام کا سختی سے پابند ہو جائے ایمان اس کے اندر دوڑنے لگے اور وہ اللہ کی حدود میں رہنے لگے تو شیطان بھی اس سے خوف کھاتا اور بھاگتا ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق سے فرمایا تھا کہ اے عمر شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے اس کو امام احمد نے امام ترمیزی نے ابن حبان وغیرہ سب نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اس کو امام ترمیزی نے صحیح سنت سے روایت کیا ہے اب یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مخصوص نہیں جس شخص کا بھی ایمان مضبوط ہوگا وہ اپنے شیطان کو زیر کر سکتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر قابو کر لیتا ہے اسی طرح مومن بندہ اپنے شیطان کو قابو میں رکھتا ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ابن کسیر نے کہ ینسی ینسی شیطانہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کی پیشانی کو پکڑ کر اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو زیر کر لیتا ہے جس طرح اونٹ اگر بدک جائے تو پیشانی کے بال پکڑ کر اسے قابو کیا جاتا ہے کبھی بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک مسلمان کے اثرات اس کے اپنے ہمزاد پر پڑتے ہیں اور وہ ہمزاد بھی مسلمان ہو جاتا ہے امام احمد نے مسند میں اور امام مسلم نے صحیح امام مسلم نے صحیح میں ابن مسعود سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنوں اور فرشتوں میں سے ایک ایک ساتھ یہ مقرر کر دیا گیا ہے صحابہ نے عرص کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی وہ مجھے خیر ہی سجاتا ہے ابن عباس کی روایت جس کو امام احمد نے صحیح بخاری کی شرط اور سنت کے ساتھ بیان کیا اس میں ہے کہ اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی وہ مسلمان ہو گیا ہے حضرت عائشہ کی امام مسلم والی روایت میں ہے کہ میرے رب نے میری اس کے خلاف مدد کی وہ مسلمان ہو گیا ہے موسیقی